بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی سکرین کی اوپر میرے سائٹ پر ایک ٹویٹ میں نے اٹیچ کیا ہوا ہے انکر امران ریاض خان کا ٹویٹ آیا ہے اور یہ ٹویٹ ان کی گمشدگی کے بعد یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو چار تین مہینے کے بعد یہ ٹویٹ انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے اوفیشل اکاؤنٹ سے کیا ہے اچھی خبر ہے اور امید ہے کہ وہ کچھ عرصے تک ایک ماہ تک یا میبھی اس سے کم عرصے میں امید کرتے ہیں کہ وہ بولنا بھی شروع کر دیں گے پراپر اور اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اور ویلوگز جس طرح سے وہ کرتے تھے اسی طرح وہ آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس میں دو چار چیزیں جو بڑی اہم ہے ڈسکس کرنی والی ہے وہ بھی ڈسکس کروں گا اور سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوشل کر رہے ہیں ایک نارمل انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے صحافتی حلقوں میں جیلسی کا فیکٹر ہر جگہ پایا جاتا ہے صحافتی حلقوں میں اختلاف بھی بہت پایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی محکموں میں پیٹی برادری جو ہی وہ چلتی ہے لیکن صحافت میں آپ کو ایسا بہت کم نظر آئے گا کہ کئی پر آپ کو کوئی متفق نظر آئے گا ہم نے دیکھا کہ عرش شریف کی ڈیڈ باڈی کی اوپر بھی صحافت کی گئی عرش شریف کی ڈیڈ باڈی کی اوپر بھی بہت سارے الزامات کی بوچار کی گئی ایک گروپ ایسا تھا جو مخالفت کر رہا تھا وہ آج تک عرش شریف کو کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ تھا ایک گروپ ایسا تھا جو عرش شریف کو قومی ہیرو مان رہا تھا عوام میں بھی ایسی رائے پائی جاتی تھی لیکن بکثرت عوام اس وقت عرش شریف کے ساتھ تھی اینکر امران ریاض خان بولنا تو شاید شروع کر دے لیکن ان کی آواز میں وہ گرج نہیں ہوگی ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ صحافیوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے آپ مزید اس میں ڈسکس کرنے کی فیلحال کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ منظر عام پر آئے گا پتا چلے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پاکستان میں کوئی یہ پہلا صحافی نہیں ہے کہ امران ریاض کو اٹھایا گیا متی اللہ جان ایکزیمپل ہے احمد درانی ایکزیمپل ہے اعزاز سید ہے حامد ویر کو سریعام کراچی کی سڑکوں پر جو کیا گیا ولی بابر ہے سلیم شہزاد ہے سندھ کے صحافی تھے دو چار جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ سب کچھ آیا لیکن کمیشنز بنے اور ریپورٹس پہ ریپورٹس اور خبر پہ خبر اور نکلا اس سے کچھ بھی نہیں یہ صحافی جو دوسروں کے لئے آواز اٹھاتے لیکن جب ان کے اوپر آتی ہے تو ان کے لئے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا انکر امران ریاض خان نے ٹویٹ کر دی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ امران ریاض خان کے فین ہیں ان کو سنتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا سٹائل وہی ہوگا تو نہیں ابھی تو کسی صورت کچھ بھی نظر نہیں آتا امران ریاض بھی تمام صحافیوں کی طرح جس طرح وہ کہتے تھے کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں اور بڑے جوش کے ساتھ خطاب کیا کرتے تھے وہ چیزیں اب مائنس ہو جائیں گی اور مجھے یقین تو نہیں ہے لیکن امید ہے اس بات کی کہ امران ریاض کو بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ اور اس طرح کہیں گے بگ گیا ہے اس طرح انجینر علی مرزا کوئی لوگوں نے نہیں بخشا کوئی ان سے تھوڑا سا اختلاف کر لے اور آج کے حالات میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق کی بات نہیں کر سکتے بلکل بھی آپ نہیں کر سکتے بہت ساری چیزیں بہت چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہے آپ دیکھ لے کہ سب کو پتہ لگا ہے لگ چکا ہوگا ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے الیکشن کی بھی لیکن ہو جانے چاہیے عوام کا شوق ہوتا ہے اوپرچی بغیرہ پر خرچہ آتا ہے تو عمران نواز شریف کی حکومت بنی عمران خان اندر ہی اس طرح رہیں گے عمران خان کے معاملات بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تھے اور اتنے اچھے تھے کہ بس جانرل باجوہ کو قوم کا باپ بنایا ہے پھر خمیازہ بگتنا پڑا عمران ریاض کے بھی حالات بہت اچھے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پھر کیا کچھ ہوا وہ سب کچھ دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ چیزیں جو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران ریاض اسی جوش کے ساتھ اور وہی ان کی ٹون ہوگی اور وہی نظریہ ہوگا تو ایسا آپ کو نہیں ملنے والا فی الحال چھ سات ماہ یا آپ ایک سال تک کہہ سکتے ہیں فی الحال آپ کو ایسا کچھ نہیں ملنے والا باقی ان کے لیے ڈیو ساری دعائیں ان کے لیے گوڈ ویشز صحافیوں کو زبان بندی کرانے سے صحافیوں کے ساتھ ایسا رویہ کرنے سے کوئی صحافت نہیں چھوڑتا آپ کے سامنے متی اللہ جان ہے ڈٹ کے صحافت کر رہا ہے آپ اس سے اختلاف لاکھ درجے کریں حامد میر ہے آج بھی اپنا پروگرام وہی چھی انہیں اسی چینل پر بیٹھ کے کر رہا ہے عزاز سید کر رہا ہے عمر چیما کر رہا ہے اس کے دان توڑے آپ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ احمد رانی کر رہا ہے اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا آپ نے اتنے صحافیوں کا قتل ہوا پاکستان میں کیا کسی صحافی نے بولنا چھوڑ دیا نہیں کیونکہ صحافیوں کو کوئی کام نہیں آتا ہمارا کام ہمارا پروفیشن یہی ہے کہ ہم بولتے ہیں ہم خبر دیتے ہیں ہم سٹوریز کرتے ہیں کرپشن کے اوپر یا کسی بھی معاملات کے اوپر سیاسی معاملات کے اوپر سیاست مداخلت کے اوپر تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا اس سے کم از کم ان لوگوں کو جو زبان بندی کرانے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ سبق سیکھ لینا چاہیے اب کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ساتھ میں صحافیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے امران ریاض صاحب اب مشکل وقت میں لیکن جب وہ اروج پہ تھے جب ان کے پاس فیو شپ تھی جب لوگ تھے ان کے پاس تو اتنے کوئی ذاتی طور پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے اتنے کوئی آپ کو ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر تقریریں اور تقریبیں بغیرہ نہیں کرنی چاہیے جو بھی کرتا ہے اگر آپ کہیں گے حامد میر بھی کرتا ہے مسلیم صحافی غلط کرتا ہے حامد میر غلط کرتا ہے تو کیا یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط کرے گا اس کو بھی جسٹیفائیٹ کریں گے تو صحافیوں کو بھی تھوڑا سا اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا اور اسی طرح جو ان لوگوں کو اغوا کرتے ہیں یا ان لوگوں گمشدہ کرتے ہیں لا پتہ کرتے ہیں یہ بھی رویہ اپناتے ہیں تو ان کو بھی رویہ اپنا چینج کرنا ہوگا کیونکہ اب بہت مارڈن دور آ چکے سوشل میڈیا کا دور آ چکے عوام سب کچھ سمجھتی عوام کی نظروں سے کچھ چھپتا نہیں ہے دونوں کو اپنی رویہ تبدیل کرنے ہوں گے اور ایسے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور انسانی حقوق کے معاملات پر اس اتراج ناٹی نیشنز میں جہاں پر بھی یہ نمبرز ہوتے ہیں وہاں پر پاکستان کا نمبر انسانی حقوق یا فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے ایک اچھے نمبر پاکستان کو ملیں گے تو اس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی پاکستان کے امیج دنیا میں بہتر ہوگا ہم سب نے مل کر پاکستان کے لیے ہے سب کچھ کرنا ہے آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ